مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ ایک روم میں ایک بچے کو مارنے کے لیے جاتا ہے اس کا نام کوڈی ہوتا ہے تب ہی اسے گیٹ کے پیچھے سے آہٹ آتی ہے اور وہ گیٹ کی سائٹ ہی گولی چلا دیتا ہے گولی کی آواز سے کوڈی جاگ جاتا ہے اور پھر وہ آدمی کوڈی کو دیکھ کر رونے لگتا ہے پھر دوسرے سین میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں ان کا نام جیسی اور مارک ہوتا ہے وہ دونوں ایک اناتھ آچنم میں آ رہے ہوتے ہیں ایک بچے کو گود لینے کے لیے کیونکہ کچھ سمیں پہلے ان کا بچہ اس کا نام شون ہوتا ہے وہ بات ٹب میں ڈوب کر مر گیا ہوتا ہے اور ڈوکٹر کا کہنا ہے کہ اب انہیں اور بچہ نہیں ہو سکتا جیسی اور مارک کو کچھ بچوں کی فوٹوز دکھائی جاتی ہیں پر انہیں کوڈی پسند آتا ہے اور یہ وہی بچہ ہے جسے اس مووی کی شروعات میں دکھایا گیا ہوتا ہے جیسی اور مارک کو بتایا جاتا ہے کہ کوڈی جب تین سال کا تھا تب اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی کینسر کی وجہ سے اس کے بعد کوڈی کو دو الگ الگ پریباروں نے گود لیا تھا پر کسی ریجن سے وہ کوڈی کو اپنے پاس رکھ نہیں پائے جیسی اور مارک فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کوڈی کو گود لیں گے اس کے بعد جیسی اور مارک اپنے گھر میں سے اپنے بچے شون کی سبھی فوٹوز ہٹا دیتے ہیں سوائے ایک کے پھر نیکس سین میں کوڈی جیسی اور مارک کے گھر آتا ہے کوڈی جیسی اور مارک سے بہت اچھے سے بیہیو کرتا ہے جس کارن مارک اور جیسی کو کوڈی بہت پسند آتا ہے کوڈی کو بھی یہاں آ کر بہت خوشی ہوتی ہے پھر رات کو سونے سے پہلے کوڈی جیسی کو بتاتا ہے کہ اسے رات کو نائٹ میرز آتے ہیں اور اس کے نائٹ میر میں ایک عجیب سا کریہ چراتا ہے جس کا نام کینکر مین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوڈی کے ساتھ ہے جیسی کوڈی کو سمجھاتی ہے کہ نائٹ میر چاہے کتنے بھی برے کیوں نہ ہو صبح ہوتے ہی وہ سب گائب ہو جاتے ہیں یہ صرف ایک سپنے ہوتے ہیں جو صبح اٹھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں پھر مارک اور جیسی کے جانے کے بعد کوڈی ایک ڈرنگ پیتا ہے تاکہ اسے رات کو نیند نہ آئے پھر مارک اور جیسی ایک اچھے سکول میں کوڈی کا ایڈمیشن کرواتے ہیں اور سکول میں ایک لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے پھر کوڈی گھر آتا ہے مارک اور جیسی اس کے ساتھ بہت پیار سے رہتے ہیں پھر رات کو کوڈی سو جاتا ہے اور اس کے سونے کے بعد اچانک سے گھر کے اندر بہت ساری کلرز کی بٹر فلائز آ جاتی ہیں وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں مارک ایک تیتلی کو ایک گلاس کے اندر پکڑ لیتا ہے پر تب ہی کوڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ساری تیتلیاں گائب ہو جاتی ہیں اگلے دن کوڈی مارک جیسی اور اس کے بیٹے کی فوٹو دیکھتا ہے مارک اس کے پاس آتا ہے تب کوڈی پوچھتا ہے کہ یہ کس کی فوٹو ہے تب مارک کہتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹے کی فوٹو ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے پھر رات کو کوڈی سو جاتا ہے اور تب ہی پھر سے ان کے گھر میں بہت ساری تیتلیاں آ جاتی ہیں ان تیتلیوں کے ساتھ مارک اور جیسی کو ان کا مرہ ہوا بیٹا بھی دکھائی دیتا ہے جیسی اسے دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور ٹھیک اسی سمیں کوڑی کی آگ کھل جاتی ہے اور ان کا بیٹا شون گائب ہو جاتا ہے اگلی صوبہ بریکفاسٹ ٹیبل پر کوڑی مارک اور جیسی کو کہتا ہے مجھے ماف کر دو رات کو میں نے سپنا دیکھا تھا اور تب مارک اور جیسی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کوڑی جو بھی سپنا دیکھتا ہے وہ اس کے آس پاس میں ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جیسی کوڑی کو اپنے مرے ہوئے بیٹے شون کی ویڈیو دکھاتی ہے پھر کوڑی رات کو جب بھی سوتا ہے اسے ہر بار اپنے شون کا سپنا آتا ہے اور جیسی شون کو ایک بار پھر سے اپنی جندگی میں پا کر بہت خوش ہو جاتی ہے پھر کوڑی کے سپنے میں وہ کریچر دہ کینکر مین آ جاتا ہے اور کوڑی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کوڑی کی آنکھ کھلتے ہی شون پھر سے گائب ہو جاتا ہے تب مارک کو احساس ہو جاتا ہے کہ جیسی شون کو دیکھنے کے لیے کوڑی کا استعمال کر رہی ہے پھر نیکس ڈے جیسی نے شون کی ساری فوٹوز پھر سے لگا دی ہوتی ہے لیکن مارک وہ ساری فوٹوز ہٹا دیتا ہے اور جیسی کو یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے پھر جب کوڑی سکول میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک جار ہوتا ہے جس کے اندر ایک بٹر فلائی ہوتی ہے تب ہی سکول کا سب سے شرارتی بچہ اس جار کو گرا دیتا ہے اور کوڑی کو کافی پریشان کرتا ہے پھر کوڑی کلاس میں سو جاتا ہے اس سمیں کلاس میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو شرارتی بچہ کوڑی کو اکیلا دیکھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے پھر سے آ جاتا ہے لیکن کوڑی کے سوتے ہی اس کا نائٹ میر پھر سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کینکر مین وہاں آ جاتا ہے اور اس شرارتی بچے کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ بچہ گائب ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کلاس کے گیٹ پر کھڑی اس کی فرینڈ اینی دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ جور سے چلاتی ہے تب ہی کوڑی کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوڑی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اس لیے جب وہ گھر جاتا ہے تو کوڑی بلکل بھی نہیں سو پاتا لیکن جیسی کوڑی کے سونے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے شون سے مل سکے پھر نیکس ڈے جیسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ کوڑی ساری ساری رات سوتا نہیں ہے تب ہی ڈاکٹر کہتا ہے کہ نیند نہیں آنا اچھی بات نہیں ہے اور ڈاکٹر کوڑی کے لیے نیند کی دوا لکھ کر دیتا ہے جیسی رات کو وہ دوائی دودھ میں ملا کر کوڑی کو پلا دیتی ہے دودھ پینے کے بعد کوڑی کو گہری نیند آ جاتی ہے اور پھر سے جیسی اور مارک کا ویٹا شون ان کے سامنے آ جاتا ہے جیسی جیسے ہی اس کے پاس جانے والی ہوتی ہے وہ کینکر مین میں بدل جاتا ہے اور ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے تب مارک کوڑی کو جگانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ نہیں اٹھتا کینکر مین ان دونوں کے پیچھے کوڑی کے روم میں بھی آ جاتا ہے مارک اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر کینکر مین جیسی کو مار کر بہوش کر دیتا ہے اور مارک کو گائب کر دیتا ہے پھر تبھی کوڑی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کینکر مین بھی گائب ہو جاتا ہے آنکھ کھلنے پر کوڑی دیکھتا ہے کہ جیسی بے ہوش ہوتی ہے اور مارک بھی وہاں نہیں ہوتا یہ سب دیکھ کر کوڑی ڈر جاتا ہے اور پولیس کو فون کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پر آ جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسی نے کوڑی کو نیند آنے کی دوا دی ہوتی ہے اور مارک بھی وہاں نہیں ہے جمین پر پڑے ہوئے مارک کے کپڑوں کو دیکھ کر بہت روتی ہے اور مارک کی کہی ہوئی بات کو یاد کر کے کوڑی کو واپس لانے کا فیصلہ کرتی ہے پھر وہ اناتھ آشنم میں جاتی ہے اور اس لیڈی سے بات کرتی ہے جس نے کوڑی کو گود دیا تھا پر وہ جیسی کی زیادہ باتیں نہیں سنتی اور تب جیسی اس کے ساتھ اس کے کیبن میں جاتی ہے تو جیسی وہاں سے کوڑی کی فائل چرا لیتی ہے فائل میں جیسی دیکھتی ہے کہ اس سے پہلے دو فیملیز نے کوڑی کو گود لیا ہوتا ہے پھر وہ اس آدمی کے پاس جاتی ہے جس نے سب سے پہلے کوڑی کو گود لیا تھا یہ وہی آدمی ہوتا ہے جو مووی کی سٹارٹنگ میں کوڑی کو مارنا چاہتا تھا وہ جیسی کو بتاتا ہے کہ جس طرح تمہارا ہسمن گائب ہوا ہے ٹھیک ویسے ہی میری وائی بھی گائب ہو گئی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کوڑی کو مارنے کی کوشش کی تھی پر میں نہیں مار پایا لیکن کسی نہ کسی کو یہ کام کرنا ہوگا اور جب تک یہ مرے گا نہیں تب تک یہ سب کچھ ایسا ہی چلتا رہے گا لیکن جیسی اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور اس سے ملنے کے لیے تھینکیو بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اس فائل میں کوڑی کی ریل موم کا پتا چلتا ہے کہ اس کی کس ہسپیٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی جب وہ وہاں جاتی ہے تب اسے کوڑی کی مری ہوئی موم کا کچھ سمان ملتا ہے اس سمان میں اسے ایک بنی ہوئی بٹر فلائی اور اس کی موم کی لکھی ہوئی ایک ڈیری ملتی ہے جیسی ڈیری کو پڑتی ہے اور اسے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر نیکس سین میں ہم کوڑی کو پھر سے اناتھ آشنم میں دیکھتے ہیں اور وہ سو نہیں رہا ہوتا اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر سے کینکر مین نہ آ جائے لیکن کوڑی کی کیر ٹیکر اسے نیند کا انجیکشن لگوا دیتی ہے تاکہ کوڑی سو جائے اور کوڑی کے سوتے ہی کینکر مین پھر سے وہاں آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر جیسی بھی پہنچ جاتی ہے جب وہ اندر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کینکر مین نے اناتھ آشنم کے سبی لوگوں کو جال میں پکڑ رکھا ہوتا ہے پھر اس کے سامنے بھی کینکر مین آ جاتا ہے وہ جیسی کو دھکا مارتا ہے اور جیسی دور جا کر گرتی ہے کینکر مین جیسی کی طرف پھر سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی جیسی اسے بٹر فلائی دکھا دیتی ہے جو اسے سامان میں ملی تھی اسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے اور پھر جیسی اسے گلے سے لگا لیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کینکر مین پوری طرح بدل کر کوڑی کے روپ میں آ جاتا ہے اور گائب ہو جاتا ہے ساتھ ہی چاروں طرف بھی سب کچھ بدل جاتا ہے کیونکہ کوڑی کا وہ بورا سپنا اب اچھا سپنا بن گیا ہوتا ہے پھر جیسی کوڑی کے پاس جاتی ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر گھر لے آتی ہے پھر جیسی کوڑی کو اس کی مری ہوئی مدر کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ہی اسے وہ ڈیری بھی دکھاتی ہے جسے پڑھ کر کوڑی کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم اس کو کتنا پیار کرتی تھی اس کی موم نے کوڑی کی ساری باتیں ڈیری میں لکھ رکھی ہوتی ہے کوڑی کی موم کو اس کی انوکھی شکتی کے بارے میں بھی بتا ہوتا ہے جب کوڈی تین سال کا ہوتا ہے تب اس کی موم کو کینسر ہو جاتا ہے ایک دن کوڈی اپنی موم کی فائل کو دیکھتا ہے تو وہ کینسر کو کینکر سمجھ لیتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ کینکر نے اس کی موم کو مار دیا ہے اور یہی کینکر کوڈی کا نائٹ میر بن جاتا ہے کینسر کے قارن اس کی موم کی شکل پوری طرح سے بدل گئی ہوتی ہے کیونکہ کینسر سے اس کی موم کے بال جھڑ گئی ہوتے ہیں اور چہرہ بھی بدل جاتا ہے کوڑی جس کینکر کو اپنے سپنے میں دیکھتا ہے وہ اس کی موم کا بدلہ ہوا روپ ہوتا ہے لیکن ڈیری پڑھنے پر جیسی کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کینکر کوئی اور نہیں کوڑی کی موم ہوتی ہے وہ یہ سب کوڑی کو بھی سمجھا دیتی ہے پھر جیسی کوڑی کو سونے سے پہلے ایک سٹوری سناتی ہے جس میں وہ پہلی فیملی جس نے کوڑی کو گود لیا تھا اس کی وائف جیسی کا ہسپنہ مارک اور وہ شرارتی بچہ جو کوڑی کو سکول میں پریشان کرتا تھا سب ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور مارک بھی شون کے ساتھ بہت خوش ہوگا یہ سب سناتی ہے تاکہ کوڑی اچھا سپنہ دیکھے اور سب واپس آ جائیں پھر کوڑی سو جاتا ہے اب اس کے ہاتھ پر اچانک سے ایک بٹر فلائی آ جاتی ہے اس سمیں کوڑی کے چہرے پر سمائل ہوتی ہے اس کا مطلب اب وہ اچھے سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری یہ مووی اب یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد